میڈیکل کالجوں کی جانب سے زائد فیصے وصول کرنے پر از خود نوٹس کیس کی سمات ہوئی اور وائس چانسلر فیسٹ آباد یونیورسٹی ڈاکٹر فرید زفر کی غیر مشروط معافی قبول کر لی گئی ہے عدالتی حکم پر گورنر پنجاب کے بیٹے آصف رجوانہ پیچ ہو گئے ہیں اور گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کے بیٹے نے بھی غیر مشروط معافی مانگ لی ہے چیف جسٹس ساکب نسار نے گورنر پنجاب کے بیٹے کی معافی قبول کر لی عدالت نے طلب کیا تو کہتے ہیں کہ منشی کو بھیج دوں چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار سامنے آیا ہے آپ کی جرت کیسے ہوئی خاتون کو فون کرنے کی چیف جسٹس کی جانب سے یہ پوچھا گیا کیوں نہ آپ کا لائسنس معتل کیا جائے ہماری خاتون وکیل انجم حمید سے خاندانی مراسم ہے آصف رجوانہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معافی نامہ لکھ کر پیش کریں شریف میڈیکل کالج کے مالک کو بلایا وہ کیوں نہیں آئے میڈیکل کالج کا مین ٹرسٹی کون ہے مین ٹرسٹی میاں نواز شریف ہیں پرنسپل میڈیکل کالج کا جواب دیا گیا اور پھر ان کو بلا لیں چیف جسٹس نے میاں ساکب نسار نے یہ ریمارکس دیئے کہ اگر نواز شریف میڈ ٹرسٹی ہیں تو ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے نوٹس نہیں ملا جس کی وجہ سے کل حاضر نہیں ہو سکے پرنسپل شریف میڈیکل کالج کی جانب سے یہ جواب دیا گیا اکاؤنٹس اور دیگر تمام تفصیلات سے آئندہ سمات پر عدالت کو آگاہ کیا جائے عدالت کوشش کر رہی ہے کہ پیسے تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اگر بچوں کے داخلوں کے لیے مخیر حضرات سے بھی رابطہ کرنا پڑا تو کریں گے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ فیصے نہ دینے والے بچوں کو کسی طرح داخلہ مل سکے گنجائش ہونی چاہیے کہ پیسے نہ دینے والے بچوں کو داخلہ دیا جائے چیف سیکرٹری بتائیں کہ کوئی طریقہ ہے کہ ایسے بچوں کی مدد کی جا سکے پنجاب حکومت کے پاس فنڈز موجود ہیں فیصے نہ دینے والے بچوں کو میرٹ پر داخلے دلوائے جائیں چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے